تعلیمی بورڈ فیصل آباد کے انہم نتائج و بچوں کی اچھی پرفارمنس پنجاب گرائمر سکول لسانی چاؤن فیصل آباد کے 42 بچوں نے اے پلس کریڈ حاصل کیے ہون خیر تعلیمات نے کامیابیہ ساتذہ کی محنت اور والدین کی دعاوں کا نتیجہ کرانتے دیا اسی پر بات کرتے ہیں جہانگیر اشرف سے جہانگیر بتائیے کا تعلیمی بورڈ فیصل آباد کی طرف سے آج جماعت نہم کے نتائج کا اعلان کیا گیا مجموعی طور پر تو صورتحال جو ہے وہ اتنا اچھا ریزلٹ نہیں رہا اور 52% نتائج جو ہے وہ سامنے آئے لیکن انڈیوجوالی بچوں نے کافی اچھا پرفارمنس کیا ہے اس حوال سے پنجاب گرائمر سکول کی بات کریں تو 42 بچے ایسے ہیں جن کے اوورال اے اور اے پلس گریڈز ہیں آج کے طور پر بہت اچھا ریزلٹ دیا گیا طالبات ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کے اوورال بہت اچھے مارکس ہیں اور سکول کی پہلی پوزیشن ہولڈر ہمارے ساتھ موجود ہیں 540 مارکس حاصل کیے ان کی طرف جائیں گے کیا کہتی ہیں سکول میں پہلی پوزیشن آگے کیا پلان ہے کس کس کا رول ہے آپ کی اس نمبر میں ہائی اچیومنٹ میں اور کیا کہتی ہیں کیا پلان کر رکھا ہے آگے کیونکہ میٹرک آپ کا بنیادی طور پر ہے اس سے آگے بچے نے اپنا فیوچر بنانا ہوتا ہے جی الحمدللہ میرے 540 مارکس آئے ہیں اٹھو 555 تو افکوس میں تو بہت زیادہ خوش ہوں اور اوورال ہمارے سکول کا ہی ریزلٹ بہت اچھا ہے میکسیمم سریڈنٹس رہے ہیں انہوں نے اے پلس لیا ہے اور اس میں رول میرے پیرنٹس کا تیچرز کا افکوس میرے پیرنٹس بہت سپورٹیو ہیں تیچرز نے جس طرح سے ہمارے اوپر کام کیا اور ہم لوگوں کا ہارڈ بریک یہ سارا مل کر اس کی وجہ سے آج ہے میرے مارکس یہ اور باقی آگے میں انٹرمیڈیٹ میں پری انچینڈرنگ کہنا چاہوں گی اور اس کے آگے انشاءاللہ پھر میں ائر فورس کا ٹیسٹ دینا چاہوں گے بچے پورازم ہیں کہ وہ آگے بھی محنت اپنی کنٹینور رکھیں گے سیکنڈ پوزیشن حاصل کرنے والی طالبہ موجود ہیں جنہوں نے اسکول میں سیکنڈ پوزیشن لی کیا کہتی ہیں سیکنڈ پوزیشن ایک آنر ہوتا ہے اور پراؤلڈ ہوتا ہے کہ ساری کلاس میں آپ سب سے آگے والے بچوں میں شامل ہیں کیا کہتے ہیں آگے کے لیے کیا آزم ہے اور اس کامیابی میں کس کس کا کردار ہے جی میرے 536 ستمبر آئے ہیں اور بہت زیادہ خوش ہوئی اس کے بعد اور میری یہی کوشش ہے کہ میں منٹین کروں اس نمبر کو اور آگے ٹینس میں اس سے زیادہ دینے کوشش کروں اور آگے میرا بھی یہی ہے کہ میں پری انچیننگ کروں کیونکہ ہمارے مجھے بہت زیادہ اچھا لگا سکول کے ہی سٹاف اور جو ٹیچرز ہوں نے ہم پہ بہت زیادہ محنت کی ہے بلکل اس کے طور پر بچوں کی کامیابی میں اسازہ کا کردار جو ہے اسے انکار نہیں کیا جا سکتا سکول کے ہی تھرڈ پوزیشن حاصل کرنے والی طالبہ موجودان سے بات کرتے ہیں آپ بتائیں کیا فیل کر رہی ہیں آج کیونکہ ساری کلاس میں باقی بچوں کو آپ نے پیچھے چھوڑا اور کلاس میں تیسرے نمبر پر ہیں اسکول میں آگے چل کر زیادہ محنت کریں گے اور بورڈ میں پوزیشن کے لیے کیا ٹارگر سیک کی ہے جی میرے پائیف ہنڈر ہٹی فور مارکس آئے ہیں اور میں کوشش کروں گے کہ میرے میری ٹینس میں اس سے بھی زیادہ اچھے آئیں اور آگے بھی میں سے کنٹینیو رکھ سکوں اور میڈیکل کرنے کے بارے ایک اچھی ڈاکٹر بن سکوں اور تاکہ اپنی کنٹینیو بھی کچھ کر سکوں اس میں سب سے زیادہ میری ٹیچرز کا ہے جنہوں نے بہت محنت کی اور میرے پیرنٹس کا ہے جنہوں نے میرے لئے دعائیں بھی کی اور مجھے محنت کے لئے بتایا کہ آپ نے کیسے محنت کرنے بلکل جگہ نے طور پر ٹیچرز کی محنت کے ساتھ ساتھ والدین کی دعائیں اور سپورٹ بھی بچوں کی کامیابی میں شامل ہوتی ہے اور بچے جو ہیں پوراظم ہیں کہ جس طرح نائد پہ انہوں نے اچھے مارک دیئے میٹرک میں اسے زیادہ محنت کریں گے اور اپنے ٹارگٹ جو ہیں ان کو اچھی جانگیر اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا